ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں نا وہ ائر ٹٹنگ کے حوالے سے کرنے جا رہے ہیں دیکھیں اگر کوئی ریٹائر ہوا ہے یا کوئی میل ہے یا کوئی فی میل ہے یا کوئی اپنا کاروبر کرنا چاہتا ہے یا کوئی جاپ کرنا چاہتا ہے ائر لائن میں ٹریول ایجنسی میں کہیں پھر بھی تو اس تمام کاموں کے لیے یہ کورس ہے نمبر وان نمبر ٹو پاکستان میں کام کرنا ہو یا پاکستان سے بہار تو اس کے لیے کورس ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی جو آؤٹ لائن ہے وہ پاکستان کی بنی بھی نہیں ہے یا وہ جرمانی کی بنی بھی نہیں ہے یہ آتی ہے ایارٹا سے انٹرنیشنل ائرپورٹ ٹرانسپورٹ ایسسیشیشن جو ہے اس طریقے سے ائر لائن کے لیے ٹریول ایجنسی کے لیے یا کوئی بھی آپ نام دے لیجئے جو بھی کاموں بنے گا وہ صرف ایارٹا سے نکل کر آئے گا وہ دنیا بھر کے لیے ہے ٹھیک ہے ایک بات ہو گئی دوسری بات ہو گئی کہ صرف اور صرف یہ جوب ایجنسی کے لیے نہیں ہے ٹریول ایجنسی کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ جوب کس کے لیے ہے کہ آپ ہر اس جگہ کام کوئی کمپنی ہے ٹھیک ہے نا بڑی کمپنیز ہوتی ہیں نا ان کے گروپ جاتے ہیں ٹرکٹنگ ہوتی ہے بڑا ریگولر ہوتا ہے ان کی کوئی کسی کی لاہور میں بھی برانچ ہے کسی کی اسلام بھی برانچ ہے تو بڑا فریقونٹ ٹیبلنگ ہوتی ہے پھر وہ باہر بھی جاتے ہیں بیٹنگ بھی ہوتی ہے تو وہ یہ نہیں کر سکتے کہ وہ کسی بار بار کسی ایجنٹ کے پاس جائیں کسی ایجنسی کے پاس جائیں وہ کیا کرتے ہیں اپنا ایک بندہ ہی ہائر کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں کسی بھی ملٹی نیشنل میں جاب ہو سکتی ہے مطلب یہ ہو کسی بھی اچھا لیکن یاد رکھئے گا کہ اگر کوئی ملٹی نیشنل کسی کو ہائر کرے گا تو وہ اپنے ایک کام کیلئے تو ہائر نہیں کرے گا ٹکٹنگ کیلئے تو ہائر خالی نہیں کرے گا اس بندے کو کیا کیا آنا چاہیے اگر ہم سوچیں تو ٹھیک ہے نا اس بندے کو ڈمیکسی ٹکٹ کا پتا آنا چاہیے یا آنا چاہیے اس کو انٹرنیشنل ٹکٹ کا پتا آنا چاہیے یا آنا چاہیے اس کو ٹورزم کے بارے میں آئیڈیا ہو وہ دنیا بھر میں پاکستان سمیں دنیا بھر میں ہوتل بک کر سکتا ہو ٹھیک ہے نا وہ ویزا کی پروسسنگ کر سکتا ہو اب ضروری نہیں کہ وہ ویزا پورا پروسس خود کرے لیکن اس کو بیسک پوری پتا ہوں ہر کام آدمی کرتا نہیں ہے لیکن اس کو بیسک پوری پتا ہونی چاہیے یہ بہت ضروری ٹھیک ہے جب آپ کو کوئی بندہ بولے گا کہ مجھے ٹرابلنگ کر دی ہے تو کیا ہوگا ایک ٹکٹ کے اندر ایک ملک بھی ٹرابل کر سکتا ہے وہ فرزمپل وہ کہہ گا صرف مجھے تھائیلینڈ کروا دیں وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ تھائیلینڈ کے ساتھ سرلگا بھی کروا دیں ایک ہی ٹکٹ میں ہو جاتا ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے اندرہ ملیشیا بھی ڈال دیں کمبوڈیا بھی ڈال دیں سنگپور بھی ڈال دیں یہ بول سکتا ہے ایک ہی ٹکٹ میں یہ ہوگا سب کچھ ٹھیک ہے اب جب یہ ایک ہی ٹکٹ میں ہو رہا ہوگا تو آپ کے دماغ میں اگر میپ نہیں ہوگا تو آپ ترتیب بنانی پائیں گے کہ کیسے جانا چاہیے اور کیسے اس کو آنا چاہیے تاکہ ٹور بھی کمپلیٹ ہو اور ٹکٹ سستہ بنیں اسی کا ٹکٹ مطلب اسی پیکج کا ٹکٹ آج دھائی لاکھ کا بن سکتا ہے ٹھیک ہے اور اسی پیکج کا اچھا سسٹم بولے گا آپ کو سسٹم بولتا ہے نا کمپیوٹر بولتا ہے ٹکٹ کتنے کا بن گیا دھائی لاکھ روپے گا اور اسی اسی پیکج کا ٹکٹ کوئی آپ کو بارہ لاکھ کا بتا رہا ہوگا یہ کیا بات ہوئی یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اچھا آپ نے اب سوالی کر لیا کہ بھئی وہ آپ نے کہا کہ ڈھائی لاکھ اور بارہ لاکھ یہ بڑا فرق ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جب مجھے نہیں پتا ہوگا میپ کے بارے میں جغرافی کے بارے میں تو میں ایسے ہی کمانڈ غلط دوں گا میں اس کو پہلے بھیجوں گا سب سے دور پھر بلواؤں گا پھر بھیجوں گا جب پاکستان پہنچے گا بھائی میری پہلی اور آخری ٹریولنگ تھی اس کے بعد میں ٹریولنگ جو نہیں کر سکتا کیونکہ جو اس کے ساتھ ہم نے حال کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ سے ٹکٹ لے گئی نہیں وہ یہ اماؤنٹ سننے کے بعد سمجھ جائے گا کہ آپ کو بیسک نہیں پر آتی اس کے بعد میں ڈمیسٹک ائرلائن ٹکٹنگ ہے یہ لازمی حصہ ہے اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آپ کو ڈمیسٹک ٹکٹنگ کو آنی چاہیے آپ کے جو کلائنٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں آپ کے اپنے کلائنٹس بھی بن جاتے ہیں آباد میں آفیس سے کلائنٹس بھی ہوتے ہیں مگر آپ کو ڈمیسٹک ٹکٹنگ کے بارے میں اسلام آباد لہور ملتان اس کے اندر ہماری کتنی ائرلائنز ہیں وہ کون سا کام کر رہی ہیں ہم کون سا ائرلائن پریفر کریں اپنی بھی ہونی چاہیے دیکھیں یاد رکھیے گا آپ کوئی بھی کورس کر لیں ٹکٹنگ کر لیں آپ چاہیے کوئی گرافک ڈیزائننگ کر لیں آپ گرافک ڈیزائننگ کر رہے ہیں مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ٹیچر نے بتایا وہ ہی آئے گا وہ ہی ہوگا وہ ہی تصویر چلیں گے آگے ایسا تو نہیں ہے جو اس نے بتایا شاہید آپ کو سامنے وہ آئے ہی نا وہ تصویر دوبارہ کبھی آئے ہی نا لیکن ایٹی پرسنٹ آپ اس سے کہیں آگے نکل چکے ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کو بیسک پتہ لگ گئی ہیں کہ یہ پینسل ہے اس سے سکیچ بنتا ہے آپ سکیچ بنانا آپ نے ہے تو دومیسٹک کے اندر جب پتہ لگیا کہ ایک ٹکٹ اس طرح بک ہوتا ہے دومیسٹک کا اسلام آباد کا تو کتنی ائرلائنز ہیں کون سا فیر اچھا رہے گا یہ کمپیر کرنا کسا کام ہوگا یہ آپ کا کام ہوگا ہمیشہ ہی کمپیر کرنا ہے آپ کو اور وہ آپ کو سکھا دیا جائے گا اس کے بعد انٹرنیشنل ٹکٹنگ انٹرنیشنل ٹکٹنگ جگراثی کے بغیر ہوتی نہیں ہے آپ کو میں نے بتا دیا اگر صرف دبائی جانا ہے تو آپ کو پس اپشن کم ہے لیکن اگر آپ جرنلی بات کریں گے تو آپ کو کام کرنا پڑتا ہے اس کے اندر کلاسز ہوتی ہے ایک کلاس نہیں ہوتی ہے مطب ہم کہیں گے آپ بولیں گے ہمیں آئیڈیا ہے آپ بات کر رہے ہیں ایکانومی کلاس کی ایکانومی کلاس ہوتی ہے آپ بولیں گے جی بسنس کلاس ہوتی ہے آپ بولیں گے جی فرسٹ کلاس ہوتی ہے جی فرسٹ کلاس ہوتی ہے لیکن اکانومی کے اندر پندر کلاسیں اور ہوتی ہیں جس کا آپ کو سنس ہونا چاہیے Y بھی ہے اس کے بعد S بھی ہے T بھی ہے J بھی ہے K بھی ہے M بھی ہے V بھی ہے کبھی یہ سامنے آ جاتی ہیں کبھی سامنے نہیں آتی کیوں سامنے نہیں آتی ہیں کیوں سامنے آتی ہیں ہم کس طرح ٹکٹ سستہ لے سکتے ہیں یہ کوئی ٹکس ہوگی نا اس کے بھی یہ بھی تمام چیزیں آپ کو کور ہو جائیں گی اس کے بعد ہے جی جی ڈی ایس ریزرویشن سسٹم کوئی بھی ایرلین اٹھا لیں دنیا کوئی بھی ایرلین اٹھا لیں اور آپ ان سے جھرنیلی پوچھیں گے کہ آپ کون سسٹم ڈیوز کر رہے ہیں وہ بلیں گے ایرلینگے ابیکس سیبر ویلیلیو ایسا کوئی نام لے رہے ہوں گے اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ سسٹم پاکستان کے بنایای ہوئی نہیں ہے یہ سسٹم آپ لوگوں کو ملنے والے ہیں یہ سسٹم آپ لوگوں نے سیکھنے ہیں ایرلین بھی کوئی سسٹم استعمال کر رہے ہیں مطلب کوئی امیڈیس پہ ہے کوئی ابیکس پہ ہے کوئی سیبر پہ ہے کوئی گلیلیو پہ ہے وہ بھی یہی کام کر رہی ہے بکاوز ڈی آر سسٹم پروائیڈر اور ہم اس کو ہم اس میں سے فائلہ اٹھاتے ہیں اب اس کے اندر بھی دو تین قسمیں ہیں ایک سیمپل سسٹم ہوتا ہے اس کا جو کہ اوپن ہوتا ہے کوڈ کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے آن لائن سسٹم جس پہ کوڈنگ کوڈنگ کچھ نہیں ہوتی ہے آپ ڈالتے ہیں کراچی پھر آپ ڈالتے ہیں دبائی وہ بھی لکھا واہ رہا ہوتا ہے ڈیٹ ڈالتے ہیں سب سے کم فیر دے دو جو نیا آدمی ہوتا ہے وہ اس کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کم فیر جو مجھے دیا ہے یہ کم فیر ہے یا ایسے کم اور ہو سکتا ہے یہ کلاس حظر آ رہی ہے آپ کو اگر وہ کلاس چھوٹی نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس میں گڑ بڑ موجود ہے آپ اسے اور کم کر سکتے ہو یہ بھی آپ لوگ جیٹ ڈالتے ہیں آپ کو سسٹم مل بھی جائیں گے چاروں اور ہم اس کو پروپرلی کلاس میں کریں گے بھی اس کے بعد ہے عمرہ کاؤنسلنگ اس میں تو کوئی آپ کو شک نہیں ہے کہ عمرہ جو ہے وہ پاکستان کی مین پروڈیکٹ ہے اور ایسا کوئی آفیس نہیں ہے ایسا کوئی چھوٹا بڑا آفیس جو اسے بھی یہ کہہ لیجئے کچھ آفیس تو ڈیڈیکیٹڈ ہو جاتے ہیں تو کاروان نوری کاروان مدینہ ہو جاتے ہیں وہ تو نام سے ظاہر کرواتے ہیں کہ ہم کس کام کے لئے مخصوص ہیں ہمارے ہمارا ان کا جو اچھا یہ بات ہے یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی کہہ جاتا ہے نا ہم کاروانی اسلامی ہیں کاروان نوری اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا لائسنس کچھ ڈیفرنٹ ہوگا ٹھیک ہے منسٹری سب کی سیم ہے جیل نمبر لکھا ہوگا لائسنس ہو جاتا ہے لیکن وہ آپ نے اپنے اوپر جو پینٹ کرنا ہوتا ہے اسے ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ٹورزم کیلئے ہیں ویزا کیلئے ہیں ڈومیسٹک ٹورزم کیلئے ہیں یا عمرہ کیلئے ہیں یا جو بھی اپنے وہ ہے لیکن سب کا لائسنس پاور تھوڑی سب سیم ہوتی ہے لیکن اس کے اندر جو آپ کا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں کرنا میں نہیں یہ ہے کیونکہ یہ کام اتنا پھیلاؤ ہے نا کہ اتنا پھیلاؤ کام لوگ کر نہیں سکتے جیسے فرزمبل ہمارا آفس ہے نا ہمارا آفس جہاں جھکاؤ ہمارا زیادہ ہے وہ ویزا کا ڈپارٹمنٹ ہے یہ ہمارا جھکاؤ ہے اور ہر آفس کا جھکاؤ موجود ہے ایسا نہیں کہ آپ بولیں گے کہ یہ مکس کام ہو رہا ہے مکس ہم کرتے ہیں لیکن اس کا جو وہ ہوگا نا کانٹینٹ وہ کم ہوگا سبس وولیم کم ہوگا مطلب ابھی اگر آپ کو ملے جاؤں گا کسی بھی ایسے جگہ کے اوپر تو آپ بولیں گے بھئی کرمانے ہم اسلامی میں چلے گا تو وہاں تو کوئی اور بات کریں نہیں رہا یا آپ کے دماغ میں چیز آئی ہی نہیں رہی کہ آپ اس کو بولنے والے ہو کہ آپ مجھے سنگاپور بھیج دیں آپ کے دماغ میں نہیں آئے گا آپ کو لے جعلیں کہ کیا مجھے Rudolphojہ آپ کو بھیج نہیں سکتا اس کی پاس اگر آپ نے بھئی نہیں ہے آپ کے خیال میں تو آپ اسے بھائی سکتا ہے ٹک기는 اس کرنا ہے اس است клانگیور پیچ Reid اس نے کونسی مارکیٹ کی کوئی پکڑا ہوا ہے اس مخصوص مارکیٹ بکڑی گیا اسی میں اس کے لوگ بھی specialist ہو گئے اسی میں وہ خود بھی specialist ہو گئے اور انہوں نے ایک سائٹ پکڑ لی تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے یہ ساتھ کر سکتے ہیں آپ لوگ پھر international tourism کچھ جو travel agencies ہیں وہ international tourism میں بھی ایک لائن پکڑ لیتے ہیں اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں normally وہ corporates کو بہت زیادہ بہت زیادہ اس کے پر کام کرتے ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ international tourism کے اندر آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑی چیزیں پاکستان سے بندی نے نکلنا ہے کسی ائرپورٹ اترنا ہے کسی ائرپورٹ اتر کے اس نے کوئی سیکیور سرویس لے کر کے ہوتل پہنچنا ہے اس کے بعد اس نے مہا پر ایکسکرزنز کرنے ہیں کہ کہ کہاں کہاں جاؤ گے آپ کہتے ہیں کہ میں ادھر جاؤں گا اگر وہ تھائی لینڈ گیا ہے تو وہ بولے گا مجھے پتا یہ بھی جانا ہے مجھے فکٹ بھی جانا ہے ہر آدمی ہر آسل کیا کرتا ہے کمپیوٹر بیٹھ کے یوٹیوب پہ بیٹھا ہے کوئی کوئی بھی کہہ لیجئے گوگل کھولتا ہے وہ ریسرچ کرتا ہے کہ دیکھنے لئے جگہیں کونسی ہیں تو پھر وہ آپ کو یا تو وہ آپ سے وہ مشورہ مانگے گا یا تو آپ کو وہ کہے گا کہ مجھے یہ ضرور کرنا ہے آپ کلائنٹ کو گائیڈ بھی کرتے ہیں کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں فر ایکزامبل میں مثال دے رہا ہوں آپ کو آپ کے دماغ میں ہی آیا یا تو اس کی دوست نے کہہ دیا آپ کو کہ یا روے ان سے پوچھو مطلب ہم سے پوچھو کہ گاڑی کتنی ہی ملے گی بینکک ائرپورٹ سے بینکک کلی ہوتل کلی تو ہم نے کہا جی بہرہ دار کی ملے گی تو آپ کے دوست نے کیا بولا آپ کو ایجنٹ بے وکوپ بنا رہا ہے یہ تقریباً چار دار میں تین دار میں گاڑی ہو جائے کسی کو بھی شارت کرنا پکڑ لے معاملہ یہ نہیں ہے اگر چار دار کی مل رہی ہے تو میں مان لیتا ہوں یہ جھوٹ نہیں ہیں اور ہم بارہ کی بول رہے ہیں ہم ڈھوٹ نہیں رہے ہیں یہ جو آٹھ ہزار ہیں نا یہ اس سیکیورٹی کے ہیں جو شور کرتا ہے کہ آپ لازمی کرا اپنا ائرپورٹ سے ہائے ائرپورٹ سے آپ اپنے ہوتل پہنچیں گے یا آپ شورٹی خرید رہے ہو یا آپ اس چیز کو کنفرم کر رہے ہو یہ تمام باتیں اس قسم کی دس ہزار باتیں آپ نے اپنے کلائنٹ کو گائیٹ کرنی ہوتی کہ بھائی یہ جو اماؤنٹ ہے نا آپ جاؤ اور آپ ائرپورٹ کے اوپر کر لوا لیکن اگر ہم سے نہیں لینا تو کم از کم ائرپورٹ کے اندر کاؤنٹر بنے رہے ہو کم از کم اس سے پاڑی بک کرا لینا وہ بھی چھوٹی سی مہنگی پڑے گی سستی نہیں پڑے گی پھر ہے جی بہت بہت ٹوپک وہ ہے ویزا اسسسٹنس کا لیکن ہر آدمی نے اچھے ویزا کی قسمیں ہر ویزا کی قسم ہم ایڈرس نہیں کر سکتے آپ کی لیمیٹیشن ہے یعنی کہ آپ لوگ اگر ٹریول اینسی میں آو گے تو آپ تیورزم کر سکتے ہو آپ وزٹ کرا سکتے ہو آپ میڈیکل کا ویزا دے سکتے ہو اس کو آپ شوٹ ویزا دے سکتے ہو لیکن آپ اس کو ورک ویزا نہیں آفر کر سکتے اگر آپ کو ورک ویزا کروانا ہے تو آپ کو بس کیا ہونا چاہیے اوور سیز کا لائسنس الگ ہونا چاہیے تب آپ اس کو اوور سیز کا لائسنس پہ آپ اس کو کرا سکتے ہو اگر آپ کو وہ ورک ویزا کا بولے گا اور اگر آپ نے اس بات کے اندر حامی بھر لی کہ جی میں کرا دوں گا یا میں وہ کر رہا ہوں تو آپ کیا کر رہے ہو آپ کرائم کر رہے ہو آپ کو بھی اپنی بانڈریز کا پتہ ہونا چاہیے یہ بہت ضروری ہے دیکھیں آپ کے ہم مثال سمجھنے کے لیے آپ کے جواب دینے کے لیے اس کو آسان کر لیں پاکستان میں اس ٹائم تقریباً پانچ ہزار ایکٹیف ٹریول ایجنسیز موجود ہیں پاکستان نہیں کہنا چاہیے مجھ کو کراچی کہنا چاہیے کراچی میں اس ٹائم پانچ ہزار ٹریول ایجنسیز موجود ہیں جس کا ریکارڈ موجود ہے لیکن یہ پانچ ہزار ایکٹیف کام کر رہے ہیں تو ایسا نہیں گراونڈ کے اوپر تقریباً تقریباً دو ہزار پاندرہ سو کام کر رہے ہیں سب ایویلیبل نہیں لائسنس ہوتا ہے مگر وہ آفیس ایویلیبل نہیں ہماری ایک کمپنی آپ کو نظر آئے گی ایک کمپنی آپ کو نظر ہماری نہیں آئے گی لیکن ہیں تو دو کمپنی ریکارڈ میں دو ہیں لیکن ایکٹیف لی ایک ہے ایک نہیں ایکٹیف ٹیک ہے نا اچھا تو تو اسی طریقے سے ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں اوورسیز ڈپارٹمنٹ جس کا ایک ہی کام ہوتا ہے لوگوں کو باہر بھیجنا جوپ کے لیے ٹیک ہے دونوں کی منسٹریز فرق ہیں دونوں کے ڈپارٹمنٹ فرق ہیں برکل ہی الگ ہے ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ٹیک ہے آپ دونوں باہر تو بھیج رہے ہیں لیکن ایک آپ کو ٹیوریزم کے لیے بھیج رہے ہیں ویسٹڈ کے لیے بھیج رہے ہیں میڈیکل کے لیے بھیج رہے ہیں اور سٹوڈنٹ کے لیے بھیج رہے ہیں اور ایک آپ کو صرف اور صرف جوپ کے لیے بھیج رہے ہیں جوپ پہ بھیجنا جو ہے that is very big thing کیونکہ یہ رسکی ہے اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھیجا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھیجا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ٹرپ کیا جا رہا ہے تو اس میں گورنمنٹ کہتی کہ ہم انبولگ ہوں گے یعنی کہ فرزمپل اب یہ ان کی جوب آ جاتی ہے تو گورنمنٹ درمیان بیٹھے گی ہم بھی بیٹھیں گے یہ بھی بیٹھیں گے گورنمنٹ بیٹھے گی کہ بھئی آپ کو کس کنڈیشن تو جاب جا رہے ہیں آپ سے کتنے پیسے لیے ہیں آپ سے دولاک روپے لیے ہیں یا آپ سے ایک کروڑ روپے لیے ہیں ہمارے معاشرے میں سب کچھ چل رہا ہے آپ سنیں گے اکثر crime اگر کوئی travel agent ہے تو وہ travel agent ہے اگر کوئی overseas کا ہے تو وہ overseas کا ہے overseas کی تقریبا پورے پاکستان میں کوئی 2000 active offices ہیں پورے پاکستان میں کم ہیں یعنی کم بہت کم ہیں ایجنسیز بہت زیادہ ہیں تقریبا پچیس ہزار تیس ہزار ایجنسیز کام کر رہی ہیں اور پندرہ سو دو ہزار overseas consultant کام کر رہی ہیں وہ بھی اس میں بھی کچھ active نہیں ہیں وہ نہیں کر سکے نہیں کام کر پا رہے ہیں کوئی license suspend ہے یا وہ بند کر دیئے گئے ان کی license پتم کر دیئے گئے اچھا تو اگر کوئی company جیسے ہماری company ہے ہمارا group ہے اس میں یہ دونوں license موجود ہیں جیسے اس میں institute ہے اس کے اندر overseas بھی ہے اور اس کے اندر travel agency بھی ہے یہ اتفاق ہے کہ اس میں سب کچھ available ہے لیکن ہر office ایسا نہیں ہوتا تو آپ کو اپنے office سے پوچھنا پڑے گا یہ ہماری کوئی limitation ہے یا ہم جو مرضی کریں یہ ایک skill ہے یاد رکھیے گا یہ کیا کہتے ہیں اس کو air training tourism course hotel management بھی ایک skill ہے آپ کو ایک ہمارے تو آپ جہاں بھر بھی نکلیں گے نا بازار میں نکلیں یا آپ اپنے محلے میں نکلیں یا آپ جہاں بھی جائیں شہرہ فیصل پہ آ جائیں شہرہ فیصل پہ آ جائیں آپ کو گھر ہی ملیں گے آپ کو رہائش کی گھر ملیں گے اچھا میں نے یوں جو کہا کہ ہوتلز یہ ہوتلز ہیں تو ان کی تعداد کیا ہوگی زیادہ ہوگی وہاں پر سمجھ لیجی کہ جوب ہی کبھی کمی نہیں ہوتی اگر آپ کوئی بولے گا نا کہ بھئی آپ ہوتل management کر لیں آپ کو جوب نہیں ملے گی ڈھونڈنا پڑے گی ایسا نہیں ہوسکتا جوب ہی کمی نہیں ہوتی لیکن یہ کام ہو یا آپ کا ہوتل management کام ہو اس میں آپ نے اپنے اکل لگانی ہوتی ہے یعنی کہ overall آپ کا جو کیا کہتے ہیں اس کو look آپ کا presentation تمام چیزیں آپ کو خود ہی پھر خیال کرنا ہوتی جوب لینے کے لیے صرف آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں یہ کافی نہیں ہوگا آپ کو overall اپنا پورا خیال رہنا پڑتا ہے مجھے تو یہ بتا ہے کورس ہے اس کی ایک outline ہے اور وہ بہت ضروری ہے بہت بڑی فیلد ہے ہوتل بہت بڑی فیلد ہے بہت تیزی کے ساتھ آپ کی وہ بھی ہوتی ہے جس ہم کہتے ہیں ترقی بھی ہوتی ہے اور اس میں آپ کو بتا ہے وہ ون سٹار ہے تو سٹار ہے فور سٹار ہے لیکن پھر اگین وہ سب کچھ ڈیپنڈ آپ پہ کرتا ہے آپ کی پریزنٹیشن ہے کیونکہ یہ سارا کھیل جو ہوتا ہے انسان کا اپنا ہی ادھاتی ہوتا ہے آپ نے کس طرح آپ کو پریزنٹ کرنا ہے ہوتل مینجمنٹ میں تو یہ ہی ہے اور ہماری انڈسٹری میں بھی یہ ہی ہے باقی جو چیزیں ہم نے صرف اور صرف سمارائز کیا ہے انڈرڈکشن دیا ہے اس کے علاوہ بہت کچھ اس کے اندر بتانے کے لئے میرے پاس ہے جو بتاؤں گا بھی پڑھنے کے علاوہ جتنا بھی ٹائم ہوگا ہمارے پاس ہم اس کو اچھے طریقے سے جسے کیا کہنا چاہیے اپنے ٹائم کو تاکہ ہمارے ٹائم فائدہ من بنیں انشاءاللہ اور فائدہ من بنے گا دبائی میں یا یوکے میں یا جرمنی میں یا یو ایسے میں بھی اگر آپ ائرلائن کو بھی اگر آپ فرزمپل اگر آپ وہ کریں گے اپروچ کریں گے تو وہ آپ کو یہی نام بتا رہا ہوگا کہ جو نام میں بتا رہا ہوں یہی سوفوئرز ہیں یہی تمام چیزیں تو لینگویج کچھ بھی ہو اگر آپ کی لینگویج اتنی اچھی نہیں بھی ہے آپ کو انگلیش پوری نہیں بھی آتی ہے تو ایک امریکہ میں کاؤنٹر پہ آکے وہ کیا بول سکتا ہے امریکہ میں سیبر بہت زیادہ ہے فرزمپل ہمارے پاس بھی سوفوئر ہوگا آپ کو مل جائے گا سیبر بہت زیادہ ہے جب ٹکٹ کاؤنٹر پہ آئے گا تو آپ کو پدا ہے وہ اسے بیسک بات ہی کرنی ہے اس کی جو انگلیش زبان ہوگی وہ ٹکٹ مانگے گا تو آپ کو پدا چل جائے گا کہ کومن سینس سے آپ اس کو ڈیل کر لوگ ہے جتنی انگلیش آپ کو آج بھی آتی ہے مجھے نہیں بتا کتنی آتی ہے لیکن یہ طرح بھی لوگ ہیں سب ڈیل کر سکتے ہیں اگر اگر آتا ہے تو پھر وہ ڈیل کر رہا مسکل نہیں اگر آپ نے پاکستان سے ایکسپرینس لیا ہوا ہے قابل قبول ہے دبائی سے لیا ہوا ہے مگر سپیڈ میں فرق ہے جس کو ایک سوفوئر آگیا سیمپل بات یہ ہے نافس